بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست پیٹرولیوم جالی منز بیزلین کے بینیفیشل یوزز بتاؤں گی کہ آپ گھر میں اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ویورز آپ کو پتا ہے کہ یہ برسوں سے ہماری نانیاں دادیاں پردادیاں یہ تمام یوز کرتی آ رہی ہیں تو ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بینیفیشل یوزز اور اس کو بتانے سے پہلے جن فرنڈز ہیں آپ بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں اور بیل کا ایکن لازمان پریس کیجئے گا ویورز اس کا جو پہلا یوزفول اور بہت ہی بینیفیشل جو اس کا یوز ہے وہ یہ ہے کہ ویورز جب آپ ڈائی لگاتے ہیں تو ڈائی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے ہیرز پہ جب ڈائی لگتا ہے لگتا ہے لیکن بعض اوقات آپ کے سکن کے اوپر بھی ڈائی لگ جاتا ہے تو وہاں سے جو ہے بہت مشکلوں سے ڈائی جاتا ہے یا تو آپ کو ڈیٹول سے صاف کرنا پڑتا ہے رگر رگر کے وہاں پہ ریش ہو جاتا ہے یا پھر آپ کو نیل ریموور سے صاف کرنا پڑتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے ہارم فونڈ قسم کے جو ہے آپ کاسمیٹکس یوز کریں ڈائی کلر کو وہاں سے ریموور کرنے کے لیے تو آج میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ ڈائی کلر کو کس طرح سے سکن پہ لگنے سے روک سکتے ہیں اور اس میں ویزلین سب سے زبردست کردار ادا کرتی ہے یہاں پہ میں نے یہ ہیئر ڈمی لی ہے اگر آپ نے ڈائی لگانا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں ویزلین لے رہی ہوں ویزلین لے کے آپ نے ڈائی لگانے سے پہلے آپ نے یہ تمام سائیڈوں پہ فور ہیڈ نیک سائیڈ پہ یہ تمام سائیڈ پہ یہاں تک کہ یہ آپ نے کان کے ایریوں کے بھی سارا کور کر دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ پیچھے جو ہے یہاں سے یہاں پہ بھی آپ سارا کور کر دیں گے یہ ویزلین لگا دیں آپ جب بھی ہیئر ڈائی لگائیں گے تو ایک تو آپ اپنی سسٹر کے مدر کے یا اگر آپ سیلون میں کام کر رہی ہیں تو آپ اپنے کسٹمرز کے پہلے تمام ایریا پہ یہ ویزلین لگا دیں بہت ہی زبردست ویورز یہ ویزلین ہے اور ویورز اگر آپ جو ہے اور جو لگا رہی ہیں وہ بھی اگر ویزلین لگا کے گلفز پہن لیں گی تو یقین مانیں ان کے بھی ہاتھوں پہ کیونکہ بعض اوقات جب ہم اپنے کسٹمرز کے یا اپنی امی کے یا پھر اپنی سسٹر کے بالوں پہ ڈائی لگا رہے ہوتے ہیں یا کلر کر رہے ہوتے ہیں یا سٹیکس کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہیئرز کا تو ہمارے ہاتھوں پہ لگ جاتے ہیں تو وہ بہت سے زیادہ ایریٹیٹڈ اور بہت ہی عجیب سا لگتا ہے اور ہاتھ وہاں سے بلیک بلیک ہو جاتے ہیں تو آپ یقین مانیں کلر بلکل بھی نہیں لگے گا اور اگر گلفز پھٹ بھی جائیں گے کیونکہ بعض اوقات جب ہم ڈائی لگاتے ہیں تو گلفز پھٹ جاتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے بھی پیٹرولیوم جالی یا ویزلین آپ کی ہاتھوں کی اور کلائنٹس کی سکن کی کیئر کرتی حفاظت کرتی ہے نیکسٹ ویورز ہمارا جو سیکنڈ جو ہماری ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ ہیئرز ہمارے جو ہیئرز ہوتے ہیں ان کے جو دو موے بال ہو جاتے ہیں سپلٹس اینڈ ہو جاتی ہیں اور پھر ویورز کہیں اگر ہم نے جانا ہوتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ایریٹیڈیڈ ہوتا ہے کیونکہ بال کھڑے ہی رہتے ہیں تو ویورز اس کو وہ کرنے کے لیے کہ بال ہمارے جو سموت نظر آئے خوبصت نظر آئے اور سپلٹس اینڈز بھی ہمارے کور ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے تھوڑی سی ویزلین لے کے ویورز وہاں پہ ہم اپنے بالوں پہ لگا دیں گے تو یقین مانے آپ کے جتنے بھی سپلٹس اینڈز ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں کیونکہ وہ بیزلین کی جو گریس ہی ہوتا ہے اس کی وجہ سے گریس ہو جاتے ہیں اور بلکل سٹریٹ ہو جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں بلکل سٹریٹ ہو چکے ہیں بھی اور اسی طرح سے اگر آپ کے جہیں ہیڈ کے اوپر جہیں کوئی بھی آپ کے جو بیبی ہیئرز نکل آتے ہیں جیسے چھوٹے جو ہلکا سا آپ جو ہے اس کو انگلی پہ لے کے آپ اس طرح سے جو ہے آپ اس کو گریس کریں گریس کر کے وہاں پہ بالوں کے اوپر جو ہے آپ اگر آپ اس کا لگائیں گی یہ بیزلین تو جو بیبی ہیئرز ہوتے ہیں جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کا ہیئر سٹائل جو ہے بہت ہی سموت اور خوبصورت لگتا ہے کہ آپ سردیاں جب بھی آتی ہیں یا جن کے ڈرائی سکین ہوتی ہے چاہے گرمیاں ہوں چاہے سردیاں ہوں ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں وہاں سے ڈرائی ہو جاتے ہیں کیونکہ ایڈیوں کے اندر سے موسچر جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر ختم ہو جاتا ہے تو ہم نے جو ہے اپنی ایڈیوں کی کس طرح سے پاؤں کی ایڈیوں کی کس طرح سے ہم نے حفاظت کرنی ہے یہاں پہ جو ہے میں تقریبا ہاف ٹی سپون میں یہاں پہ ویزلی لوں گی اور تقریبا ہاف ہی ٹی سپون یہاں پہ ہم گلیسرین لیں گے یہ ہاف ٹی سپون گلیسرین ہے اور اس کو آپس میں اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے یک جان کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ویرز یک جان ہو گئی ہے گلیسرین اور بیزلین جو ہے بلکل مکس اپ ہو گئے ویرز اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنی ایڈیوں کو پہلے سابون سے اچھے طریقے سے دونا ہے تاکہ ڈسٹ وغیرہ آپ کی ایڈیوں سے اور آپ کے پاؤں سے ختم ہو جائے اس کے کلین ہو جائے اس کے بعد ویرز آپ نے یہ تھوڑی سی اماؤنٹ لینی ہے اور اپنی ایڈیوں پہ ہے آپ نے پانچ منٹ تک مساج کرنا مساج کر کے آپ نے کوئی 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 سوکس پین کے آپ نے سو جانا یقین مانے آپ یہ ریگولر کریں گے ہفتے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ایڈیاں جو ہیں بلکل سوفٹ خوبصور سمودھ سی ہو گئی اور بہت ہی زبردست ہو گئی نیل پینٹ استعمال کرتے ہیں تو نیل پینٹ جب ہم ریموور سے جو ہے یہ دیکھیں جب بھی ہم ریموور سے سافھ کرتے تو ہمارے نیل کے ایڈی کے ایڈی ایڈی ہوتا ہے وہ تمام درائی ہو جاتا ہے ہمارے نیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر سے لائنز آجاتی ہیں جیسے اس کی جو اپر لیئر ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے جب بھی آپ اپنے نیل کے اوپر ریموور کر دیتی ہیں تو ریموور کرنے کے بعد آپ نے نیل کو اچھے طریقے سے واش کر اور پھر بیزلین لے آپ نے اپلائی کر دینا ہے تو اس کی وجہ نیل کافی زیادہ شائنی اور خوبصورت ہو جاتے ہیں اور نیل جو ایڈ گیر کی جگہ ہوتی ہے وہ بھی آپ صوفٹ ہو جاتی ہے اور بہت خوبصورت نیل ہو جاتے ہیں پھر نیل ہمیں ہمیں کچھ گرز آئی بروز نہیں بناتی ہیں وہ ہمیں طریقہ بتائیں کہ ہمارے آئی بروز سیٹ رہے جیسے ہوتا ہے کہ بکھرے بکھرے سے لگ رہے ہیں تو ایک شیئر آئی بروز نہیں بنواتی تو ویورز میں نے یہاں پہ چوکلیٹ کلر میں نے لے لیا تھا اس کے اندر میں نے ویزلین اور تھوڑی سی ویزلین لے میں نے اس کو مکس اپ کر لیا تھا اچھے طریقے سے اور ویورز آپ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست آپ کا آئی برو کلر آپ کا ریڈی ہو چکا ہے آپ آرام سے اس سے اپنی آئی برو کو کلر دے سکتی ہیں ویورز بہت ہی زبردست ہے آپ کی ہے کہ آپ کی چاہے سینسٹیف سکن ہو چاہے ڈرائے ہو ویورز آپ پولیشنگ کرواتی ہیں اور پولیشنگ کروانے کے بعد ریش سے آجاتی ہیں اور سکن جو ہے وہاں پہ لال ہو جاتی ہے تو ویورز اگر آپ اپنا سیلون رن کرتی ہیں تو بہت ہی اس کا بینیفیشل یوز ہے آپ اس سے سے کریں کہ جب بھی آپ پولیشنگ بناتی ہیں چاہے سینسٹیف سکن کے لیے ہے آپ کسی بھی سکن کے لیے پولیشنگ بناتی پولیشنگ لگانے سے پہلے پیٹرولیل جلی اس کا تھوڑا سا ماؤنٹ لے تمام چہرے پہ سپریڈ کر دیں پھیلانے لگا دیں اچھے ماؤنٹ کرتی اور پولیشنگ بھی بہت زبردست ہو جاتی پیرز نیکس ریمیڈی ہے ہمارے ہونٹ سردیو میں بے تہاشا پھٹ جاتے ہیں ہونٹ کس وجہ سے پھٹ پانی کی ہے اچھے طریقے سے لے رہے ہوتے لپس کی کی کر نہیں کر لپس ٹھیک لگاتے لپس کی ہونٹ اگر کلر ہے وہ بھی ڈارک ہو جاتا ہے تو اس کی کیر ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں کس طرح سے اپنے ہونٹوں کو پٹنے سے بچا سکتے ہیں تو ویورز یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لپم تیار کریں گے آپ کوئی بھی کلر لے لیں اپنی مرضی سے پہلے ہم یہ دیکھیں تھوڑی سی میں نے یہاں پہ ویزنی لی ہے اور ساتھ میں ویورز میں کوئی بھی میرا جو فیوریٹ لپسی کلر ہے میں وہ لے لوں گی ساتھ میں ویورز یہ میرا فیوریٹ کلر ہے اورنج ریڈ یہ اینڈ اورنج ان کو جہاں ویورز اس کے ساتھ جہاں اچھی طریقے سے میں مکس کر لوں گی اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں مرج ہو چکے ہیں یہ میرا لیب بان تیار ہو چکا ہے اور اب میں اسے ایک کنٹینر میں ڈال دوں گی میرا بہت ہی زبردست یہ دیکھیں یہ لیب بان تیار ہو چکا ہے یہ اپنے پرس میں رکھتی ہوں میرا ختم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ میں یہ لیب بام جو ہے یہ شیئر کرنوں ویورز یہ آپ کے ہونٹوں کی حفاظت بھی کرے گا اور آپ کے ہونٹوں کے اوپر جو لپسک لگانے سے جو بلیک ہو جاتے ہیں آپ کے سکن کا جو بلیکنش ہے وہ بھی ختم کرے گا ہونٹوں کا اور آپ کے ہونٹ ہے بلکس سوفٹ اور پنکش بنا دے گا ویورز بہت ہی زبردست یہ لیب بام بنتا ہے ویورز آپ بھی گھر میں بنائیں ویورز ویسے تو اس کے ویزلین کے اور بھی بہت سے بینیفیشل یوزز ہیں لیکن چند ایک جو میں استعمال کرتی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تاکہ آپ بھی جہے ویزلین سے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکے جتنا میں اٹھاتی ہوں ویورز اگر آپ کو یہ ریمیڈیز یہ ویڈیوز پسند آئی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں فیملی ممبرز میں فرنڈز میں بیل کا ایکن لازمان پریس کیجئے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ